بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شخصیت میں بلکل معمولی قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں لیکن جب آپ ان کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے دور ہونا ناممکن ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا دوست بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح آج کے اس ویڈیو میں ہم ان چار زوڈیک سائنس کی بات کریں گے جو لوگ بہت اچھے دوست مانے جاتے ہیں یہ لوگ ہر دکھ سکھ میں اپنے دوست کا اپنے پارٹنر کا ساتھ دیتے ہیں ہر غمی خوشی میں اپنے پارٹنر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں یہ لوگ پیٹ پیچھے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں تو اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے ایریس برج حمل حملی لوگ بہت وفادار ایماندار اور قابل اعتماد لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں حملی لوگ جسے دوست بنالیں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہر مشکل گھڑی میں اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ آپ کی پیٹ پیچھے کھڑے رہیں گے حملی لوگ ویسے خود بھی ضرورت سے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور خود بھی دوسروں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی اس عادت کی وجہ سے اکثر نقصان بھی اٹھاتے ہیں پیسوں کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں عزت بے استی کا مسئلہ ہو جاتا ہے حملی لوگ چیلنجز کو اکسپٹ کرتے ہیں یہ لوگ چیلنجز نہ صرف اپنے لیے اکسپٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کے لیے اپنے پارٹنر کے لیے بھی چیلنجز اکسپٹ کرتے ہیں اور پھر ڈٹ کر مقابلہ بھی کرتے ہیں حملی لوگ اپنے رازوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں نہ صرف اپنے رازوں کی بلکہ اپنے قریبی لوگوں کے اپنے دوستوں کے رازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں حملی لوگ بڑی آسانی سے دوست بنا لیتے ہیں یہ لوگ ویسے بھی بڑی اٹریکٹیو دلکش پرسنیلٹی کے مالک ہوتے ہیں بڑی خوشگوار پرسنیلٹی ان کی ہوتی ہے ایک مکنہ تیسیت ان کی پرسنیلٹی میں ہوتی ہے یہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف بہت جلدی اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور دوستوں کو خوش رکھنے کا فن بھی یہ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ لوگ اپنے دوستوں کو ناراض ہونے کا موقع کم ہی دیتے ہیں اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں دوسروں کا بوجھ بھی اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں دوسروں کی دل کھول کر مدد کرتے ہیں اکثر حملی لوگ دوستوں کو اپنی جاگیر بھی سمجھتے ہیں اپنی سلطنت سمجھتے ہیں تو جس کے ساتھ ان کا رشتہ بن جاتا ہے چاہے وہ دوستی ہی کا رشتہ کیوں نہ ہو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بینہ ان کا دوست کہیں اور دوستی بھی نہ کرے اور اکثر حملی لوگ اپنی جلد باس طبیعت اور غیر مختاط رویہ کی وجہ سے بہت اچھے دوستوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتے ہاں جس کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے دل کے ساتھ کسی کے ساتھ اپنا رشتہ بنانے پھر اس کا ہر قیمت پر ساتھ دیتے ہیں اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس لسٹ میں جو دوسرا زوڈیک سائن ہے وہ ہے ٹارز برجسار ٹارینز بڑے قابل اعتماد اور ایماندار دوست مانے جاتے ہیں ایماندار پارٹنر مانے جاتے ہیں یہ لوگ بڑے قابل اعتماد اور منتی ہوتے ہیں کمیٹمنٹس کے پکے ہوتے ہیں جس کے ساتھ کول اقرار کر لیں پھر یہ لوگ اپنی جان بھی لڑا دیتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں ہمیشہ اپنے پارٹنر کا اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہیں اگر آپ ایک ٹارین کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں یا آپ کا اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہے تو پھر آپ کو اس بات کا اتمنان کر لینا چاہیے کہ یہ بندہ یا یہ بندی کسی بھی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا یا چھوڑے گی یہ لوگ بڑے کیرنگ ہوتے ہیں اپنے رشتوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں چاہے وہ جذباتی قسم کی حفاظت ہو جسمانی یا ذہنی قسم کی حفاظت ہو یہ لوگ ہر طریقے سے اپنے دوست کی اپنے پارٹنر کی حفاظت کرتے ہیں ہر مشکل گھڑی میں اپنے دوستوں کا اپنے پارٹنر کا ساتھ دیتے ہیں سوری لوگ بڑے مضبوط احساب کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ مشکل سے مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتے ذہنی طور پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں ہمت والے لوگ ہوتے ہیں مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اگر ان کا پارٹنر کسی مشکل میں پھنس جائے تو پھر اس کا بھی پورا پورا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ اس کے پیچھے ایک چٹان بن کر کھڑے رہتے ہیں سوری لوگ ٹوٹنا جانتے ہی نہیں یہ لوگ اپنی راہ میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ کو قبول نہیں کرتے اگر ان کے اپنے بارے میں ان کی فیملی کے بارے میں یا ان کے کسی کلوز رشتے کے بارے میں اگر کوئی دوسرا بندہ بات کرے گا تو غصے کی حالت میں اسے کچلتے ہوئے آگے نکل جائیں گے سوری لوگ اپنے رشتوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی بھی بہت کیر کرتے ہیں اپنی شخصیت کی بڑی حفاظت کرتے ہیں جھوٹ بے مقصد اور فضول قسم کی گفتگو سے نفرت کرتے ہیں چالاق قسم کے مکار قسم کے لوگوں سے دور رہتے ہیں سوری لوگ ذہین لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کر جائے تو ایسے لوگوں سے فوری طور پر اپنے سارے تعلقات ختم کر لیتے ہیں بڑے کفائت شعر لوگ ہوتے ہیں مشکل حالات سے گھبراتے نہیں ہیں سوری لوگوں کے دوست گو کے کم ہوتے ہیں لیکن جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں اور یہ لوگ نئے تعلقات بھی بہت بناتے ہیں لیکن ان کے جو پرانے دوست ہوتے ہیں جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ان کی وفداریاں غیر مشکوک رہتی ہیں یہ لوگ اپنے دوستوں کا خیال بھی رکھتے ہیں ہر مشکل گھڑی میں اپنے دوستوں کا اپنے قریبی لوگوں کا اپنی فیملی کا بہت خیار لکھتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ دوستی کرنے پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوریک سائن ہے وہ ہے کینسر برج سرطان اور سرطانی لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں اپنے رشتوں کے معاملے میں یہ لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں اور ان کا ریاکشن بھی بہت ایموشنل ہوتا ہے کینسرین مرد ہو یا عورت ہر کینسرین کے اندر ایک ماں ضرور ہوتی ہے یہ لوگ اپنے رشتوں کی اپنے دوستوں کی اپنی فیملی کی بہت کیر کرتے ہیں اس کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے وفادار رہتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک ہیلپنگ ہینڈ رہتے ہیں آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں ہر دکھ سک کی گھڑی میں یہ لوگ اپنے دوستوں کا اپنے رشتے داروں کا ساتھ دیتے ہیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ لوگ اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے سرطانی لوگ بڑے نرم دل کے بے حد ہم درد ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو دل کے قریب رکھتے ہیں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اگر انہیں توجہ نہ ملے ان کی کیر نہ کی جائے تو یہ لوگ بڑی جلدی ناراض بھی ہو جاتے ہیں سرطانی لوگوں کو قدرت نے بڑی روحانی اور وجدانی قسم کی قوت اتا کی ہوتی ہیں ان کی چھٹے حص بہت تیز ہوتی ہیں یہ لوگ کسی بھی دوسرے بندے کو ایک دو ملاقاتوں میں ہی پہچان لیتے ہیں کہ اگلا بندہ یا بندی کس قسم کا انسان ہے یا کس قسم کی انسان ہے اب چاہے تعلق دوستی کا ہو یا رشتے داری کا یا میاں بیوی کا یا محبت کرنے والوں کا سرطانی لوگوں کی ان تمام رشتوں کے ساتھ بڑی گہری جذباتی والبستگی ہوتی ہے یہ لوگ اپنے لوگوں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں مشکل وقت میں برے وقتوں میں اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور دوستوں کی مدد کر کے یہ لوگ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اگر آپ کا رشتہ کسی کینسیرین کے ساتھ ہے چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو پر اعتماد رہنا چاہیے کہ آپ کو اپنے دوست اپنے پارٹنر کی طرف سے کبھی دھوکہ نہیں ملے گا یہ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا یا کھڑی رہے گی اور اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے سکارپیو برج اکرب سکارپینز بھی بہت سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں لیکن بڑے مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے لوگوں کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں کی بھرپور مدد کرتے ہیں اور مدد کرتے وقت ان کا رویہ بھی بڑا انٹینس قسم کا ہوتا ہے شدید ہوتا ہے اگر آپ کا رشتہ کسی سکارپین کے ساتھ ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ کو ایک سکارپین کی مدد کی ضرورت پڑی ہوگی سکارپین نے ہمیشہ دل کھول کر جارہانہ انداز میں آپ کی مدد کی ہوگی سکارپینز ویسے بھی نیڈر ہوتے ہیں بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں بڑی مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کسی حد تک خود سربی ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک بار جو فیصلہ کر لیں پھر اس فیصلے پر اڑ جاتے ہیں پھر کوئی بھی درمیانی راستہ کوئی مفہامت ان کے نزدیک نہیں ہوتی اور بڑے سابر ہوتے ہیں مشکل سے مشکل حالات کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں سخت مینٹی ہوتے ہیں سکارپینز ایسے تگڑے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی نامراد قسم کی بیماری بھی ان کو چمٹ جائے تو یہ لوگ بڑے حوصلے سے حمد سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس بیماری سے لڑتے ہیں یہ لوگ تو ان مشکلات سے بھی لڑ جاتے ہیں کہ جن مشکلات کا دوسرے لوگ سن کر ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ اتنے بہادر اور دلیر ہوتے ہیں دوستی کے رشتوں میں یہ لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں اپنے دوستوں کی خاطر جان بھی لڑا دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ کسی کے دشمن بن جائیں تو پھر ان سے اچھا دشمن بھی کوئی نہیں ہوتا اور دوستوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں دوستوں کو خوش رکھنے کے لیے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں مشکل سے مشکل کام کر جاتے ہیں امپاسیبل قسم کا کام کر جاتے ہیں اور سکارپینز کے سب سے اچھے دوستوں میں کینسر اور پائسینز آتے ہیں اور اگر آپ کا رشتہ کسی سکارپینز کے ساتھ ہے تو اس بارے میں آپ کو کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کہ سکارپینز آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلے ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی